اسلام علیکم ویوائرز کیسے ہیں آپ؟ امیدہ کے سب خیریت سے ہوں گے تو اوز آج میں آپ کے ساتھ مچھروں کو بگانے کا ایک صدیوں پرانا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور نانیوں دادیوں والی ریسپی ہے کہ کس طرح پرانے زمانے میں مچھروں سے خود کو محفوظ کیا جاتا تھا اور بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے تھے لوگ تو اوز یہ بہت افیکٹیو نسخہ ہے بہت مہنگے مہنگے جو سپری ہیں ان سے بھی زیادہ یہ اچھا کام کرتا ہے تو آپ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے پھر بہت شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ریسپی کو ریمیڈی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ میں نے نیم کے پتے لے لیے ہیں سکھے ہوئے اور یہ تھوڑی سی میں نے کلونجی لیا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے لبان لے لیا ہے کلونجی اور یہ لبان بھیلے والا بلکل اسی طرح کا ہوتا ہے تو اس کی جب دونی دیتے ہیں تو گھر میں جو بے برکتی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے دوسرا نظرے بد سے بچاتی ہے اور مچھوں کے لیے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور یہ دونوں چیزیں میں نے کم از کم یہ بیس تیس روپے کی بس منگائی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں کلونجی چاہیے اور یہ تھوڑی سی میں نے لبان لے لیا ہے اور یہ تھوڑے سے ہی نیم کے پتے میں نے لے لی ہیں اور یہ بیس بیس روپے میں بھی اگر آپ لیں گے تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے پنسار کی دکان سے تو یہ تینوں چیزیں لیں گے اگر آپ کے پاس یہ کلونجی نہیں ہے یا لبان آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس کی جگہ کے ہرمل بھی لے سکتے ہیں گوگل لے سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کی جگہ اور اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ پیاز کے بیچ بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹی سپون کے برابر میں نے کلونجی لے لی ہے وہ اس کے اوپر ڈال لی ہے ان پتوں کے اوپر اور اب یہ لبان کا اتنا سا ایک ٹی سپون کے برابر چمچ لے لیں گے ٹیبل سپون ہے اس لئے تھوڑا میں نے آدھا لی ہے ویسی یہ ٹی سپون ہے تو آپ بھر کے لے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو اب سب سے پہلے ان کو ہم اس طرح سے برطن میں ڈال لیں گے مٹی کے اور اس طرح سے نیچے سے آگ لگائیں گے تو اس کی دھونی تیار کریں گے اور اگر ایک دفعہ اچھی سے آگ لگا کے تو فٹا فٹ سے آپ ڈھکن دے دیں گے تو اس کی دھونی جو دھوما سا اٹھ رہا ہے مہت آسانی کے ساتھ یہ بن جائے گا اور پھر جس جگہ پہ آپ کے مچھر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرے میں شام کے ٹائم مغرب کے ٹائم مچھر زیادہ ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ اگر اندھیرہ کر کے کمرے میں لائٹوں کو بند کر کے اس دھونی کو دیں گے تو بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ کے مچھر جو ہیں بھاگ جائیں گے اور اگر مسلسل اس کا استعمال کریں گے تو مچھر پیدا ہی نہیں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس کی دھونی تیار کرنی ہے آگ لگانے کے بعد آپ فوراں جب اس کو بجائیں گے تو یہ سلکتے سلکتے پتے جو ہیں یہ اچھے سے جل جائیں گے تو اس دھونی کو آپ دو تین دن تک بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ہی دفعہ میں سارے پتے آپ نے یوز نہیں کر لینے بہت اچھا سا ہے کچھ لوگ ان کو یہ دھونی چڑھنے لگتا ہے اور وہ ان کو سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ دوسری ریسیپی ان کے لیے میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ ویسے ہی اتنا ایفیکٹیو ہے کہ اگر آپ مہنگے مہنگے سپریب بھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے سکن کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر وہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو یہ دوسری ریمیڈی ان کے لیے ہے اور اگر آپ یہ دھونی بھی آپ نہیں دے سکتے تو یہ ریسیپی بھی وہ بہت زیادہ کارا مند ہے اس کے لیے ایک کپ میں نے یہ پانی ڈال لیا اپنے پین کے اندر اور اس کے اندر بھی اسی کوئنٹی کے ساتھ میں نے کلونجی اور لوبان لے لیا ہے اس کو اس کے اندر ڈال رہی ہو اور تھوڑے سی یہ نیم کے پتے جو بھی میں نے ڈال لیے تھے آدھے ڈال لیے تھے اور آدھے میں نے رکھ لیے تھے تو یہ ڈال رہی ہو اور ان کو ڈالنے کے بعد بس ان کو بس چولے کے اوپر رکھ دیں گے اچھی طرح ہلانے کے بعد اس کو اتنا زیادہ پکائیں گے کہ اچھا سا ان کے اندر سے ان تینوں چیزوں کا رس نکل آئے ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ پانی کے اندر آ جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی نے کلر چینج کر لیا ہے تو اب بس اس کو پانچ سات منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کلر اچھا سا چینج ہو گیا ہے تو یہ نیم کے پتے تو اتنے زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پودا لگا ہوا ہے تو سکن کی کوئی بیماری نہیں آتی اس گھر میں تو یہ اس لیے پرانے زمانے میں بہت زیادہ یوز کیے جاتی تھی ایسی چیزیں تو اب ببز اس پانی کو ہم چھان لیں گے اور پھر اس کو چھاننے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد اس میں سپری بوٹل اور مومن اس طرح کی ہر گھر میں ہوتی ہے تو اس میں میں اس کو ڈال لوں گی اور اس کو ڈال لیں کے بعد ببز ہم اس کو اس جگہ پہ سپری کریں گے جہاں پہ آپ کو پسیبلیٹی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک آدھ مچھر بھی ہے تو اس کی خوشبو سے وہ بھاگ جائے گا اور دوبارہ بالکل نہیں آئے گا اور آپ کو کاٹے گا بھی نہیں تو اگر آپ اس کو سیزنل میں جب مچھر کا سیزن ہے تو آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو مہنگے مہنگے اور جو سپریج کچھ لوگوں کو الرجی کر جاتے ہیں تو ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں بہت افیکٹیو اور بہت کارامت سی ریسیپی نسخہ ہے تو آپ اس کو اس سیزنل ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر کو مچھروں سے پاک کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی ریمیڈی بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی تو بہت آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریمیڈی اور آپ کے مچھر جو ہیں وہ کتنے بھاگے اور کتنا افیکٹیو لگی آپ کو میری یہ ریمیڈی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے مچھر بلکل نہیں رہیں گے بھاگ جائیں گے تو بیوز ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو پھر ملیں گے بھوز انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کی ریسیپیز کے ساتھ ریمیڈی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ